بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی جمہوری پاکستان اور آج اس چپٹر کا ہمارا نوہ لیکچر ہے پاکستان کی ذراعت کے بعدے میں ہم بات کر رہے تھے اور اس ٹوپک پر ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے آج کے انوانات میں کپاس اور گناہ شامل ہیں سب سے پہلے کپاس کپاس پاکستان کی سب سے بڑی نپاور فصل ہے جو خریف میں کاشت ہوتی ہے یہ فصل کل زیر کاشت رغبے کے تقریباً بارہ فیصد پر کاشت کی جاتی ہے جو بلحاظ رغبہ دوسری بڑی فصل ہے پاکستان کی معیشت میں کل قومی عمدنی کا تقریباً پچیس فیصد کپاس سے حاصل ہوتا ہے اور ہماری ملکی برامدات کا ساٹھ فیصد کپاس اور ان کی مصنوعات سے حاصل ہوتی ہے کپاس کاشت کرنے والے علاقے ان میں پنجاب میں ملتان، بہاری، خانیوال، بہاولپور، بہاولنگر، رحیمیار خان، راجنپور، مزفرگڑ، ساہیوال اور جھنگ شامل ہیں اسی طرح سندھ میں سکھر، خیرپور، ہیدراباد، میرپور اور سانگڑ کے علاقے شامل ہیں خیور پاکستان خواہ میں پشاور اور ڈی آئے خاند میں کپاس کی کاشت ہوتی ہے اسی طرح بلوجستان کے کچھ علاقوں میں محدود پیمانے پر کپاس کی کاشت کی جاتی ہے اس میں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب اور سندھ کے وہ علاقے جہاں پر کپاس کی کاشت ہوتی ہے اس کو نمائع کیا گیا ہے اب آتے ہیں ہم گناہ کی طرف گناہ اگرچہ چار فیصد زیر کاشت رغبہ پر کاشت ہوتی ہے مگر یہ ایک اہم نقدار فضل ہے یہ موسم خلیف کی فضل ہے گناہ کاشت کرنے والے جو اہم علاقے ہیں ان میں پنجاب سے گجرات منڈی بہاودین فیصل آباد سرگودہ جنگ اوکارا پاک پتن خانوال لیہ رحمیار خان سندھ سے نواب شاہ تھٹا بدین اور لڑکانہ خیبر پختون خواست پشاور سوابی مردان چار سدہ جبکہ بلوجستان میں نصیر آباد اور جعفر آباد کے علاقے ہیں جہاں پر گنے کی کاشت کی جاتی ہے اس میں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنے کی کاشت کے اہم علاقے ان میں پنجاب کے علاقے شامل ہیں سندھ کے علاقے خیبر پختون خواہ اور بلوجستان کے کچھ علاقوں میں گنے کی کاشت کی جاتی ہے ہم 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 ہم